السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر دو حلاوت ایمان کی شرط ایمان کی مٹھاس کیسے حاصل ہوگی اس کی شرط کیا ہے ان انس قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا سم من قلنا فیہی جس میں تین باتیں ہوں گی تین رویہ ہوں گے وجدہ حلاوت الیمان وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا ایمان کا مٹھا ایمان کا مزا ایمان کا ذائقہ چکھے گا وہ شخص جس میں تین باتیں ہوں گی اب ذرا گنتے چلے جائیں صرف سلیبس کے پوائنٹ آو ویو سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فرمان تعلیم کی حیثیت سے سنت کی حیثیت سے کہ کیا یہ چیز یہ عمل یہ رویہ یہ ہدایت میرے اندر ہے یا نہیں اگر ہے الحمدللہ اور بڑھانی ہے نہیں ہے تو پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ عطا فرما دیجئے کیونکہ اس کے بغیر ایمان کا مزہ نصیب نہیں ہوتا جیسے مزہ ہوتا ہے ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ پیزا زبردست کی ایف سی زبردست وہ فلان کھانے کی چیز مزے ہوتا ہے ٹیسٹ آتا ہے موہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے جو ہمیں ٹیسٹ ہی نہیں دیتا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا اس کا تو یہاں بتا دیا گیا کہ تین چیزیں ہو حلاوت ایمان نصیب ہوگی نمبر ون اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا پہلی یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ دوسری یہ کہ وہ کسی شخص سے مخبت صرف اللہ کے لئے کرتا ہے نمبر تری وَأَن يُقْرَحَا اَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَحُ اَن يُقْزَفَ فِي الْنَّارِ کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں پڑھنے سے نفرت کرتا ہے گویا اس حدیث میں ایک خوشنصیب مسلمان کی تین خسلتیں بیان ہوئیں تین آدات بیان ہوئیں کہ یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے آئیے ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو محبت کے لئے عربی میں حب کا لفظ آیا ہے یہاں پڑھا ہے نا ہم نے حدیث میں احبا علیہ احبا محبوب حب حب محبت اردو میں ہو دل کی چاہت دل کے رجحان کو کہتے ہیں اب اس کے اندر لازمی طور پر خالص ہونا سبات یعنی کہ ایک انسان کو استقامت ہونا ہمیشہ کی پائداری ہونا ہوتی ہے پھر محبت کی بھی قسمیں آتی ہیں ادنا محبت ہے پھر اعلیٰ محبت ہے جو ادنا ہے اسے حصی اور جبلی محبت کہتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے پھر جیسے محبت برائے لذت کہتے ہیں اب یہ جو محبتیں ہیں انسانوں میں بھی ہیں اور ہیوانوں میں بھی ہیں مثلا آپ دیکھیں گی کہ مرگی ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہوتی ہے بلی کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے بلی جو ہے وہ انسانوں سے محبت کرتی ہے اس کی فطرت میں ہے یہ محبت ادنا قسم کی محبت ہے حصی جبلی محبت برائے لذت میاں بیوی کی محبت ہے بچوں کی والدین سے والدین کی بچوں سے محبت ہے تو یہ ایک نارمل محبت ہے یہ ہیں یہ انسان کو دل میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں یہ کوئی آلہ قسم کی محبت نہیں ہے آلہ کیا ہے آلہ قسم کی محبت اقلی اور شہوری محبت ہے یہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ بوجہ فضیلت ہے ظاہری بات ہے کہ یہ محبت سب سے پہلے اللہ کے ساتھ پھر اللہ کے رسول کے ساتھ پھر ان کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اس کی انسانوں کے ساتھ بنین و انسان کے ساتھ اور یہی کمال ہے جملہ فضائل کی بنیاد ہے اب جتنی ہے محبت اقل کے تابع ہوگی اقل اللہ نے جو رولز اور ریگولیشنز بتائیں ہیں اتنا ہی انسان کا درجہ بلند ہوگا اقل جو ہے وہ شرعی آداب کا پابند بناتی ہے محبت کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بعد اقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت رکھنا اور ہر نیکو بچ سے بھلائی کرنا ہے تو یہ اقل کا سرچشمہ کیا ہے؟ لوگوں سے محبت کی جائے کس کی خاطر کی جائے؟ اللہ کی خاطر کی جائے ٹھیک؟ اللہ اور رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو ہم یہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک؟ تو اللہ اور رسول کی محبت کیسے ہوگی؟ اب ہم محبت کی بیس سے بات اٹھا رہے ہیں کہ ایک محبتیں وہ ہیں جو ہمارے اردگرد بکری ہوئی ہیں ایک محبت وہ ہے کہ جب ہم ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر پہلے اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر اس کے بندوں سے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی بندوں کی محبت سب سے پہلے اس سے اور اس کے رسول سے ہو اس کے بعد نیچے آئیں یعنی ٹاپ آف دا لسٹ پریارٹی پر اللہ اور اس کے رسول ہو اب مولانا منظور احمد نمانی حدیث کی تشریح یہ جو ہم نے پڑھی اس کی تشریح میں کیا رکھتے ہیں یہ ان کی کوٹیشن ٹائپ ہے جب آپ کوٹیشن لکھتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی کہ ان کو اسی انداز میں لکھنا ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ایڈیشن نہیں کر سکتے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اہل ایمان کی جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا تبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی تو کلیر ہوگی نا بات جیسے ہم اپنے پیرنٹ سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت اس انداز کی نہیں ہوتی بلکہ وہ روحانی اور اقلی وجو سے ہوتی نہیں روحانی وجوہات ہوتی ہیں اقلی سوچ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہمارے رب نے کتنا احسان کیا کتنی مربانیاں ہوئیں کتنا کرم ہوا اس کا تب جا کر وہ کامل ہوتی ہے تو اس کے سوا دوسری تمام محبتیں جو تبعی یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں تبعی یعنی کہ جو انسان کی طبیعت کے اندر ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ہے اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا ہو یعنی جب اللہ کی محبت انسان کے ذہن میں آتی ہے دل میں جگہ بناتی ہے رسول کی محبت آتی ہے سوچ سمجھ کر انسان وہ محبت کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے جو دنیا کی محبتیں ہیں جو انسان کے اندر ان بیلٹ ہیں اس کی روح میں ٹھیک وہ نیچے آ جاتی ہیں اللہ کی محبت اوپر آتی ہے اب اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو کون سمجھے گا وہی جس کو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہوگا مراد کیا ہے کہ محبت سے مراد دل کی وہ خاص کیفیت ہے جس کو محبت کے الفاظ سے ادا کیا گیا اور ہمارے ایمان کی جان اسی لئے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشدو حب للہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا قرآن کی یہ آیت تقاضہ کرتی ہے پھر یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ ایمان والوں کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر محبت کے قابل ایمان والوں کی محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے دنیا کی چیزوں دنیا کے تعلقات دنیا کے رشتوں یا اللہ اس کے رسول اور اس کے دین اب آپ اس کا جواب خود ڈھونڈ سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھئے جب تک ہمیں وہ محبت کا اکس نصیب نہیں ہوتا وہ محبت نصیب نہیں ہوتی اللہ کی رضا اللہ کی خاص ہدایت ایمان کامل نصیب نہیں ہو سکتا اور جس کو یہ دولت مل گئی ایمان کے سارے تقاضے پورے کیے اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جب وہ چلتا ہے محبت دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی یعنی اپنی محبت کا وہ ثبوت دیتا ہے جب محبت ہے تو بس پھر وہ سر دھڑ کی بازی لگا دے گا دیکھیں محبت ہم سے مشکل سے مشکل کام کروالیتی ہے محبت سے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں خوبصورت ہو جاتے ہیں اور اگر محبت نہ ہو ایک تعلق اور ایک رشتے کے اندر ایک بوجھ ہو مسیبت ہو تکلیف ہو عذیت ہو ہم سے وہ کام نہیں ہوتا ہم سے اس کی بات بات نہیں مانی جاتی بات نہیں سنی جاتی تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے حکموں پر چلنے سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے سے پہلے اپنے اندر محبت ڈیولپ کرو اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ اس کے لیے ہمیں تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے بیٹھیں گھور و فکر کریں سوچیں سمجھیں اور یہ سوچ سمجھ قرآن کی روشنی میں ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا کیوں پیدا کیا کائنات کے اندر اللہ نے جو مختلف چیزیں بنائیں کیسے بنائیں ان کے اندر کتنا کارڈینیشن ہیں کتنا زبردست اللہ نے انتظام احتمام فرمایا پوری دنیا کے لیے اور اس پوری دنیا میں جو انتظام احتمام ہے وہ ہمارے لیے فرمایا ہے انسان جتنا جتنا اس کی ڈیپت میں جاتا جائے گا اللہ کی ذات ان کی معرفت کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ نے پھر مجھے پیدا کیا اللہ نے میرے لیے جنت بنائی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر رعوف رحیم مہربان تھے کتنی انہوں نے محنت کی ہم تک دین پہنچانے کے لیے تو ان سے بھی پھر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی جب یہ محبت آئے گی تو پھر ان کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا لیکن جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں پہ تو پانچ ٹائم کی نماز کیا ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا روزہ رکھنا بہت مشکل بن جائے گا زکاة دینا اس کے لیے مسئیبت بنا ہوا ہوگا اخلاقی معاملات کو پورا کرنا اس کے لیے انتہائی کٹھن ہوگا تو اگر وہ کچھ کرے گا بھی تو وہ بس ایک ظاہری ظاہری اعتبار سے کرے گا کہتے ہیں نا قانونی پہلو ہوگا اسی لیے کہا بتا دیا گیا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری تمام محبتوں چاہتوں پر غالب نہ آ جائے ٹاپ پریورٹی پر انسان نہ چلا جائے ان کو لے کر ایمان کا اصل مقام نصیب ہوئی نہیں سکتا ایمان کی حلاوت مل ہی نہیں سکتی پھر یہ جو محبت ہے اس محبت کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو تو یہ محبت صرف محبت محبت کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے مجھے رسول سے بہت محبت ہے یہ صرف کہنے سے محبت کا ثبوت نہیں ملتا اس کے لیے کیا ضروری ہے اطاعت یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور پھر اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی بغاوت ہو اللہ کے رسول سے بغاوت ہو یاد رکھئے کہ جو لوگ ازادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو توڑتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں اور اگر آپ نے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو بڑی محبت کرنے والے ہیں اور اس لسٹ کے اندر شامل ہیں تو وہ خود کو خود بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اس میں حضرت رابیہ بسری کا ایک فرمان ہے جو ایسے محبت کرنے والوں سے خطاب کر کے وہ فرماتی ہیں کہ اے محبت کے جھوٹے مدعی دعوی دار تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی یہ بات سے سوچیں کہ ادھر تو نافرمانی ہے ادھر تو پانچ نائم کی نماز نہیں ہماری زندگی میں ادھر وہ خلاقِ آلیہ نہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں ہے ادھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسمان کے تارے توڑ لائیں گے اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کی محبت کے لئے تو یاد رکھئے کہ عقل کے اعتبار سے یہ بات بڑی عجیب ہے اگر انسان دعویٰ محبت میں سچا ہے تو اس کو اس کی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانا کرتا ہے برحال اللہ اور رسول کی محبت کے لئے ان کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے اللہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے کب جبکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہو تو اللہ ہمارے اس دعویٰ کو سچ بنا دے حقیقت بنا دے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت سچی اطاعت اتباہ کی توفیق اطاف فرما دیں کیونکہ اس کے بغیر محبت کا دعویٰ ہمارے مو پہ مار دیا جائے گا استغفراللہ حدیث کا دوسرا اہم جز دوسری مین ہیڈنگ کہ انسان مومن کی جس سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ کی خاطر ہو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بڑی ہی امپورٹنٹ بات اس میں ہم جانتے ہیں کچھ احدیث میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ حبِ الٰہی اصل میں عظمتِ الٰہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لئے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب کی عظمت اور توقیر کی گویا اپنے رب کی عظمت کا حق ادا کیا اس کا شمار عبادتوں میں ہے یعنی جس سے بھی محبت کرنی ہے کیوں کرنی ہے اللہ کی وجہ سے محبت کرنی ہے اور کسی سے جب ہم محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں تو اللہ کو ہم ایک عزت دے رہے ہوتے ہیں احترام دے رہے ہوتے ہیں ان کو مقام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میرا رب ہے اس قابل وہی اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے میں کسی سے محبت رکھ رہی ہوں اللہ ہمیں اپنی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تحت لانے کی توفیق اطاف فرمائے پھر جو میری محبت اگر اللہ کو سائیڈ پر رکھ کر ہے نا کسی سے محبت تو وہ میری نفسانی محبت ہے وہ بڑی حکیر سی محبت ہے ادنا قسم کی محبت ہے آلہ محبت نہیں ہے آلہ تو ہوگی کیسے جب اس کی بنیاد زمین سے نہیں اٹھے گی وہ آسمان سے آئے گی اور پھر سب کے اندر پھیل جائے گی پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو بہم آپس میں ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کریں میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں کھٹھے بیٹھے میری وجہ سے بہم ملاقات کریں میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرج کریں یعنی میری محبت پھر ایسے لوگوں پر واجب ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کھانا پینا خرج کرنا کس وجہ سے ہے چونکہ میں ہوں ان کے درمیان چونکہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو میرے تعلق میرے رشتے میری محبت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کے معاملے میں پھر ایسے ہی ایک حدیث اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ میرے ان مندوں کے لئے میری محبت واجب ہو چکی ہے یہ وہی میرے پسندیدہ بندے ہیں ایسے بندوں کے جن کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا رہا ایسے بندوں کے لئے میری محبت واجب ہو چکی ہے پھر حضرت ابو حرارہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے جو دوسری بستی میں رہتا ہے ملاقات کے لئے چلا جاتا ہے راستے میں ایک فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے جواب دیتا ہے کہ میں اس بستی میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جاروں فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا اس پر کوئی آسان ہے جواب دیتا ہے نہیں بلکہ میرے جانے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے لئے مجھے اس سے محبت ہے فرشتہ بولتا ہے کہ اچھا پھر مجھے اللہ نے خوش خبری دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم اللہ کے خاطر اس کے بندوں سے محبت کرتے ہو دیکھ لیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے جب ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھتے ہیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہماری محبتیں اللہ کی خاطر محبتیں ہیں نہیں نہ ہماری محبتیں اللہ کی خاطر نہ ہماری نفرتیں اللہ کی خاطر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس نے اللہ کی خاطر دیا اللہ کی خاطر روکا اللہ کی خاطر جڑا اللہ کی خاطر ٹوٹا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا آج تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اپنی انا کو سامنے رکھ کر اپنی دشمنیوں کو سامنے رکھ کر اپنی نفرتوں کو سامنے رکھ کر اپنے حسد کو سامنے رکھ کر دوسروں کے ساتھ معاملات دیل کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس ڈیلنگ کے اندر زیادہ تار لوگوں کے روئیے بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں چونکہ وہ فلان غلط ہے لہٰذا ہم حق بجانے بہن اس کے ساتھ غلط معاملہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کلیر کر دیا اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ تعلقات محبتیں اختیار کی جائیں اللہ کی خاطر نفرت کی جائے اللہ کی خاطر دیا جائے اللہ کی خاطر روکا جائے وہی انسان اللہ کی نظر میں کوئی مقام پانے والا ہے پھر حبِ الہی کا خاص امتیاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید نہیں ہوتے لیکن قیامت کے دن ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشت کریں گے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ جنہیں بغیر کسی رشتے کرابتداری کے لین لین کے صرف اتنا بڑا مقام حاصل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صرف مقام کیسے حاصل ہوگا اللہ کی وجہ سے کہ انہوں نے آپس میں بہاں محبت کی تھی اللہ کی قسم ان کے چہرے سرابینور ہوں گے ہر غم سے بے خوف ہوں گے پھر آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ کے علیہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا پھر عرش کا سایہ ہے ابو بھرارہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میرے جلال کی وجہ سے بہامی محبت رکھتے تھے آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا میری خاطر جو محبت رکھتے تھے آؤ آج میں انہیں حشر کی اس سخترین گھڑی میں کہ جس دن کہا جاتا ہے اس دن کا جو سورج ہے وہ سوا نیزے پر آیا ہوگا اس قدر شدید گھفس گرمی گھبرات ہوگی وہاں پہ اللہ اپنے سائے میں ان بندوں کو رکھیں گے جو اللہ کی خاطر اللہ کی جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے پھر حدیث کا تیسرا اور آخری حصہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا جہنم میں گرنے کے مترادف ہے ظاہری بات ہے کہ حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے لئے تو بڑا ہی اہمیت رکھتا تھا کہ مسلمانوں کو ہر لمحہ ہر گھڑی کفار جو ہیں وہ کفر ملت کے اندر دوبارہ گھسیٹ لے جانے کے لئے یعنی کہ وہ گھسیٹتے تھے ان کو آ کے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا ان کو زیتیں دی جاتی تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو یہاں پر ان کو تسلی دے دی اور ان کو ایک طرح سے وارننگ دے دی کہ جو ایمان لے آیا اب ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف اگر کوئی لوٹے گا تو جہنم میں جائے گا وہ تو گویا اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی پوری کوشش کیجئے اے مخاطبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قیامت تک اگر کسی کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی زندگی میں جاتا ہے تو پھر یہ جہنم میں لے جانے والا سبب ہے اور ایک مومن کی کفر سے نفرت ہونی چاہیے شدید نفرت قرائیت ہونی چاہیے اگر اس نے ایمان کا صحیح ٹیسٹ حاصل کر لیا ہے نا تو پھر ایمان اس کے لیے اسلام اس کے لیے محبوب بن جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس ٹیسٹ کو چکھ لیا تھا اور ان کے دین ان کے اندر دین کے لیے استقامت تھی انہیں کوئی تکلیف آتی کوئی عزمائش آتی کوئی عذیت آتی اسلام سے نہ ہٹا سکتی تھی اور اس میں ہم سب سے زیادہ نمائیہ مثالیں دیکھتے ہیں حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ہے آپ کو کہ ان کا آقا ان کو کس قدر مار پیٹ کرتا تھا ان کی سخت شدید ترین مکہ کی گرمی اور عرب کا تپتا ہوا سہرہ ٹمپریچر فیفٹی سے بھی اوپر جاتا تھا اور کیسے ان کو ننگے بدن زمین پہ لٹا کے ریت پہ لٹا کے اور ان کو پھر پتھر رکھ کے مارا پیٹا جاتا ان کو کہا جاتا تھا کہ آہد سے ہٹ جاؤ لیکن وہ نہیں ہٹتے تھے پھر آلی آسر کا قصہ آپ سنیے کہ کیسے ان کے خاندان کے اندر قتل و غارت کی گئی ان کو دین سے ہٹانے کے لیے آہ ان کی والدہ کو مارا گیا برچھا پھر ان کے والد کو کہ وہ جو ایک چار اونٹوں پہ بان کے ان کو چار مختلف سمتوں میں دڑایا گیا کہ ان کے جسم کے چار ٹکڑے ہو گئے حضرت خبیب کے بارے میں کہ جن کی کمر پہ ان کا آقا تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلے رکھتا تھا اور وہ پھر بھی آہد آہد کہتے تھے تو یہ ایک مثال ہے صحابہ کی زندگیوں کی استقامت کی کہ اگر انسان کو دین کے راستے میں کوئی اسمائش پیش بھی آئے تو وہ کبھی بھی دین کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور ایسے ہی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں فیرون اور اس کے جو جادوگر تھے وہ سارے کا سارا کساب یہاں دھورانے کا ٹائم نہیں ہے آپ اسے پڑھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مناظرہ اس نے کروایا تھا فیرون نے اور جب جادوگروں نے فیرون کے اس مقابلے کے اندر دیکھا کہ وہ جو اسا وقیرہ ڈالا اور وہ اجدہہ بن گیا دین حق کا مشاہدہ کر لیا حق کو پہچان لیا تو پھر کیسے انہوں نے فوراں سجدہ کر کے اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے جھگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لے آئے فیرون نے ان کو کس قدر زبردست دھمکی دی تھی قتل کر دینے کی اب یہ دھمکی بھی انہیں کفر کی طرف واپس نہیں لٹا سکی اور ہر قسم کی عذیت اور تکلیف خوشی خوشی نہ صرف وہ جھیل گئے بلکہ وہ جو ان کو فیرون سے انام ملنا تھا مقربین کا وہ انام بھی ان سے ایک طرح سے چھن گیا دنیاوی انام پتہ نہیں اللہ نے ان کو آخرت میں کتنا زیادہ نواز نہ تھا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور حادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا وہ یا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا پھر ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی ہواے نفس یعنی اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات ہدایات کے تابع نہ ہو جائیں ہوا خواہشات کو کہتے ہیں کفر اور شرک کی پیروی کو کہتے ہیں اور ہدا دین اسلام ہے یعنی ہوا کو چھوڑ کر خدا کو استعمال کرنا ہے اختیار کرنا ہے اور یہی دو چیزیں ہیں دن پر سارے خیر اور شرک کا سلسلہ جاری ہے جس بھی انسان کو سعادت ملے گی وہ ہدا سے جڑ کر ملے گی اور جو انسان اس سعادت سے محروم ہوگا بدنصیبی کی طرف جائے گا وہ ہوا کا شکار ہوگا ہر گمراہی یاد رکھئے اتباع ہوا کا نتیجہ ہے ہوا کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا دین کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے بھاگنا میرا دل یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی پروانی ہے زندگی کے اندر تو جب انسان اتباع ہوا کرتا ہے تو گمراہی کی طرف جاتا ہے یاد رکھئے ہر خیر ہر نیکی اتباع ہدا سے پیدا ہوتی ہے لہذا حقیقی ایمان جب بھی نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان ہوا کو چھوڑ دے اور ہدا کو اختیار کر لے تو جس نے ہوا کو چھوڑ کر علامی اختیار کی اللہ کی اللہ کی ہدایت اختیار کی تو وہ ہدا پا گیا ہدایت پا گیا اور جس نے خدا کو چھوڑا اور ہوا کو اختیار کیا نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا تو اس نے اپنے ایمان کے مقصد کو اپنے ہاتھوں سے تحس نحس کر کے رکھ دیا قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں نے شیطان اور خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور کفر کی راہ اختیار کر لی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق اتا فرمائے کہ ہم نے جو یہ حدیث پڑھی کہ ایمان کی ہلاوٹ مٹھاس ان تین لوگوں کے ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں تین کوالٹیز ہوتی ہیں اللہ ہمیں یہ تینوں کوالٹیز اتا فرمائے بار بار میں آپ کو یہاں توجہ دلاؤں گی کہ صرف سلیبس کی حد تک نہیں ان حدیثوں کو اپنے پلو سے اپنے ذہنوں کے اندر باندھ لیں زندگی کے آخری سانس تک کہ ہم نے آئندہ زندگی کے اندر جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر معاملہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیہ فرمائیں گے بس اس میں آخری بات یہ جو ہم نے آخری پوائنٹ پڑھا کہ کفر کی طرف لوٹنا آج تو ہمیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے نا دین پر چلتے ہوئے تو ہم دین کا راستہ چھوڑ کر فوراً اس بندے کی من پسند راستے کے اوپر چلنے کو پسند کرتے ہیں نا اور جو دین پر چلنے والے ہیں ان کو ملہ کہہ کر مزاق اڑانا ایسے لوگوں کو ڈی گریٹ کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے ہمیں کوشش کرنی ہے اگر ہم خود نہیں آرے اگر کوئی آیا ہوا ہے اس راستے پر تو اس کو چلنے دیں اس راستے کے اوپر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ صحیح اتباہ کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ